محبوب محبوب گائکی کا دوسرا نام آدھرنیئے پرم شریف شری محمد رفی صاحب تھا جنب دن ہے آج اگر وہ ہوتے تو ستانمہ سال کے ہوتے یعنی سو میں سے صرف تین کام اگر ہوتے ہیں خاص طور سے اس قدر کے کلاکار ہوتے ہیں وہ کبھی جاتے نہیں وہ ہمیشہ اپنی آواز اپنی کلا اپنے فن کے ذریعے ہمارے ساتھ رہتے ہیں جب تک یہ دنیا رہتے ہیں میں بہت من سے آدھرنیئے ہمیشہ اپنی کمارتا ہزیہ سوڈیو میں آگے ہیں اور ہم سب ان کا سواگت کرتے ہیں ابھی نمدن کرتے ہیں سنگ پر سب سے پہلے سر کو لے کر آتا ہوں سر سر سب سے پہلے سواگت نمشکر نمشکر آج ستانوے جنم دن رفی صاحب ستانوے جنم دن کے افسر پر میں ان کو نمن کرتا ہوں میں ان کو میرے طرف سے جہاں بھی ہیں وہ ہے ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے رفی صاحب he was like a saint میرے طرف سے اور میں بہت اپنے آپ کو I am very lucky میں بہت بھاگیش آلی ہوں میں ان کے ساتھ کم سے کم آٹھ نوٹ دوٹس تو گا چکا ہوں تو مجھے آج بڑا آنند مل رہا ہے کہ مجھے یاد کیا گیا سر سب سے پہلے میں مرمائی کی طرف سے میں آپ کا آبھار کرتا ہوں آپ نے سمیں دیا یہ ہم سب کے لیے ہمارے تمام درشکوں کے لیے بہت مانے رکھتا ہے کہ آپ نے سمیں دیا کیونکہ جہاں پر رفی صاحب کی بات ہو آدھانی کشوردہ کے پتر بھیوں پسلید ہو یہ لمحہ ایسا ہے جو نہ جانے کتنے دنوں بعد پھر ہم سب کو دیکھنے کے لیے ملے دادا آپ نے تو خود بھی صاحب کے ساتھ میں سمیں گانے گائے لیکن بہت سارے درشکوں نے لکھا کے جب آپ آئیں تو میں یہ پوچھوں کہ آدھانی کشوردہ اور رفی صاحب کا جو بڑا پیارا رشتہ بڑا دوستانہ کا لوکات مالا جو اگر اس پر کچھ آپ کہہ سکیں یا کوئی ایسی یاد کیونکہ آپ تو ان دونوں مہن کے بیچ میں کھلے ہیں ان کے ہاتھوں میں بہت اچھا رشتہ تھا ان کا بہت ہی بہت ہی پیار تھا ایک دونوں کے لیے می فادر اسٹو رسپیکٹ ہم رفی صاحب بھی بہت پیار کرتے تھے وہ دیکھئے رفی صاحب وہ سینئر ٹو مائی فادر تین سال سینئر تھے رفی صاحب نے شروع کیتی 1944 می فادر کیون 46-47 لیکن وہ دور انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ ہی گیا ان کا جو پیار تھا دے نیو مجھے یہاں دے رفی صاحب جب گزر گئے تھے تو میرے پیتا جی آکے ان کا پیر پکڑ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے بچہ جیسا رو رہے تھے تو یہ تو پیار تھا ایسا پیار تھا تو بہت رسپیکٹ تھا بہت پیار تھا اور میں نے رفی صاحب کو پہلی بار دیکھا تھا جب میں نو سال کا تھا میرے پیتا جی کے بہن سسٹر ستی رانی مکر جی ساشو در مکر جی ہمارے one of the pioneers of the greatest pioneers of our indian film industry ان کے درگا پوچا کے افسر پر میں نو سال کا تھا تو میں منا دا مجھے یاد ہے منا دے ساہب گانا کھا رہے تھے اور ہم لوگ سب رمین پہ بیٹھ کے بچے ہم میرے کزن سب ہم لوگ سن رہے تھے تو اچانک منا دا کہ مجھے یاد ہے دسٹنکٹی یا رمیمبر تو منا دا گاتے ہوئے جیس کے طرف دیکھا آگے آگے جن کا انتظار تھا وہ آگے رفی صاحب آگے تو ایسا کیا تو رفی صاحب اندر آئے تو پورا ہو ہوئے تو he was greeted پہلی بار that was the first time I saw رفی صاحب when I was nine years old نو سال کا تھا اس کے بعد مجھے 1970 میں 1970 میں کافی شوز کرنا شروع کیا تھا تو ایک شو تھا جس میں رفی صاحب main artist تھے and I was the second so it was near the airport مجھے ابھی بھی یاد ہے تو میں گانا گانا کچھ last song جھومرو تھا پتا جی کا بہت دانس وانس کر کے تب یانگ تھا تو رفی صاحب آکے بیٹھے وہاں پہ ونگز میں میں دیکھا رفی صاحب آکے بیٹھے سن رہے تھے اس کے بعد میں نے جھومرو کے بعد میں نے دکھی من میرے پتا جی کا وہ گانا گا رفی صاحب سن رہے تھے attentively he was listening تو وہاں پہ ایک انترے میں ایک جگہ ہے سیگر انترے میں کیا پائے گا تو ایسا جیسا کیا میں تو مہا سے آباد آیا واہ تو یہ سال مجھے یاد ہے پھر اس کے بعد میں گیا اندر گیا جا کے ان کا پیر چھوا انہوں نے بہت مجھے پیار کیا اتنا پرسینہ ہو جاتا ایسا ڈانس نہیں کرنا چاہیے یہ تھا اس کے بعد تو میں ان کے ساتھ ڈوئٹس گا ہے بہت سارے ڈوئٹس گا ہے اور ہمیشہ ٹیپس دے رہے تھے مجھے بیٹا ایسا کرو ایسا گاؤ ایسا گاؤ ایسا گاؤ ایسا گاؤ ایک ڈوئٹ جو کہ میرے حساب سے ہسٹری رہے گی ایک فلم میں جس میں محمد رفیق کشور کمار عمیت کمار تینوں کا ہے دو لائنوں کی گزارش کر سکتا ہوں دو لائنوں کی گزارش کر سکتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو تو اس دوئٹ میں سے جو فلم میں گایا تھا رفیق صاحب گایا تھے رشی کپور کے لیے پیتا جی گایا تھے شاید جی تندر کے لیے اس میں وہ گانا عجیبی تھا مطلب کہ ہم تو ہم ہے ہم تو آپ کے دیوانے ہیں بڑے مستانے ہیں ہو 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 یہی پورا ہم ہے آپ کے دیوانے ہیں بڑے مستانے ہیں ہو 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 رفیق صاحب بڑے حمورس قسم کے انسان تھے بول رہے ہیں کہ کیا ہے یہ ہی چل رہا ہے ہم نیل گاڑی جیسے آگے بڑی نہیں رہے وہ سبیری مٹی سر میں تو میں اس لبے تو پنام کرتا ہوں کہ جیسے سٹوڈیو میں آپ ہوں گے آدھرنی کشوردہ اور رفی صاحب ہوں گے وہاں کی گریمہ کیا ہوگی اور اس مجھے دیکھر کی حالت کیا ہوگی کیونکہ تینوں مہان اور تینوں مستی میں بھارے ہوئے رہنے والے کالاکار آپ کو میں تو میں تو میں ان کے برابری کچھ نہیں تھا میں بہت ینگ تھا لیکن یہ میں اس لیے کہا کہ میرا یہ ہسٹری میں نام رہے گا کہ محمد رفی کشورکمان عمیت کمار یہ گانا چاہے وہ ایک ہی جیسا ہے لپی لگا ہوا ہے تو آپ کے دیوانے بڑے مستانے وہ ہی کہتے ہیں ہم ہار بھونے بھی کر رہے ہیں بہت سارے گانے 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 میں بتا دوں کہ پورا رفی پریوار جو ہے وہ آپ کے سمان میں یہاں سٹوڈیو میں ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سکنی کی خرابیاں ہی ہوتی ہیں کہ کئی بار وہ لیکن شاہد بھائی جوڑنے کی کوشش مملاکalanون ہوئی ہیں رہے ہیں فزیل ہلو Además آپ ہڑوں آدم 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 آندھ آدم چٹی ی جب میں ایسے مامو اور جب آپ کو نیو میورک کردوں ملکہ ایسے کبھی خرمک رکھا ہے مجھے بڑ جنیو اپل اسی چیزیم جیسے ملکہ ملکہ ہی 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 ہپر اپل کبھی یہ بٹیسی ہے تو آپ ہر جانتے ہیں کبھی چکہ میں باعت رکھائیں کہ دیاڈا کی لئیے بہت ساری چیزی باتیں آپ مجھے اسے مجھے یہ بولنا ہے مجھے یہ بولنا ہے اب کبھیلی جا رام دکھنے تو ان کے سامنے ضرور اچھا ہے وہ بات ہے ہم گھبرا گئے سے تو کچھ بھی بول رہا ہے نہیں بہت میں نے دیکھئے رفی صاحب کو یہ تو میں نے کہا میں جب نو سال کا تھا ان کو دیکھا پھر اس کے بعد ایک فلم میں انہوں نے میرا بڑا فیوریٹ گانا ان کے بہت سارے ہیں ایک گانا تھا حسین وادیوں لال بنگلا فلم میں حسین وادیوں کیونکہ وہ ریکارڈنگ میں میں تھا 1966 میں رفی صاحب گاہ رہے تھے اور شام کو پیتا جی کا گانا تھا تو میں کہا تھا وہ حسین وادیوں گانا میں وہ وہ ریکارڈنگ میں کہا پیتا جی کا اپنے پروڈکشن کا گانا تھا تو میں چلے گیا پہلے سانگیت تھا تو کسی نے کہا کہ یہ کشور صاحب کے بیٹے آئے ہیں تو رفی صاحب کو اندر لو اندر لو اندر جائے گا میں پیچھے بیٹھ گیا کہ وہ پیتا جی پچھے بیٹھ گیا اسے مجھے گیا پیتا جی ایک یقینی پیٹھ گیا وہ ایک دنر لو اندر لو اندر جائے گیا سانگیت تھے جی جی سی لگے کہ اس میں مجھے بیٹھا بھی جنگ میں اسے مجھے لگے جنگ میں اسے مجھے کشور صاحب اور دادا با کہا وہ اندر لو اندر ہے اسی اندر لوگ فرنشپ بھئی بہتاتے تھے ان کا فریدنشپ میں بول نہیں سکتا ان کا ایک فرنشپ تھا رسپیکٹ اور ایک فریدنشپ تھا تو میں کہتا ہوں یہاں انسین سنڈ پرانشپ انسین سنڈ پھاتے تھے انسین سنڈ انسین سنڈ پھاتے تھے انسین سنڈ وہ بنے انا یہ نہ سکتا ہے ای نوں من سے کہ Aeroc nogle پیاری پیاری باتیں ہیں لانا بوسیٰoo مجھے گھر چھوڑے ماں منظور بلو میں آکر چولہ پلندر آئیے مرے پیدا جی اپرے والی صاحب مارنگے گا علاج اپنے مرنے 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 جاؤں گا ڈانکا ہوں میں فان سے بات کرلوں گا سب اس یقینی بنیو میں فاظر یہ لوگوں کو بتا نہی ہیں دستوں میں فاظر پات کرتے تے ہم سب سے طرف سے سب سے دل بالدگی بہت اچھا لگے گا جنب دین جو ہے اگر آپ کی گناہ دیں گے تو ہم سب سے دل بالارت یقین سب سے دل بہت سوال میرے کبھر سارے گانے رفی صاحب کے فیورٹس میرے اٹھ کے ایک گانا میں بچپن میں گاتا تھا پیٹھا دیا ہر ورمے بائی آتے تھا اور میں گاتا تھا پیٹھا جی بولتی تھا کہ اچھا گاتا ہے رفی صاحب اچھا گاتا ہے جنگلی فلم کا احسان تیرا ہوگا مجھ پر ہوگا مجھ پر احسان تیرا ہوگا مجھ پر جل کہتا ہے کہنے ہو مجھے ان سے محب بھول گیا لائن ہوگئی پر مجھے پر مجھے مجھے پر مجھے تو پیدائی بہتا ہے تو تو رفیہ آبان اچھا لاتا ہے چھوڑا تھا پھر مجھے میرا ایک اور فیبریٹ ہے مجھے پر مجھے پر وہ گزل وہ تین دے گیا فیلم کا کہیں بے خیال ہو کر چھوڑے آپ کی سینے میرے بہت بہت پسند I love that song ایک چیز ہمارا پوچھنی جب dad is present right now dad papa tell me one thing that you remember you آپ نے کہا تا کہ آپ کوئی music کمپتشن پارتیسپیٹ کرنے والے تیسکول میں and dadabba نے کہا don't sing his song and sing kishorda's song میرا میرا skool کا کمپتشن تھا when dad was alive he was alive that time اور in my school everybody سیگھا رفی ساہم کچھ گانا پڑے کا تمہیں کمپتشن میں اپنا listہ لینا بڑے کا تو کمپتشن میں کمپتشن میں کمپتشن میں پاندہ بیس دن کا time دیتے کہ آپ نے select a song and sing a song on stage آپ یکین کریں کہ گانا گیا میں نے and I sang uncle's song میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گے that song I sang that song and I got second prize for that oh I got second prize for that see that you can can I mean Dattaraam لڑکا my inspiration Sudhir jay jay Sudhir Dattaraam jika لڑکا so Sudhir was with me in my class and we both we practiced this song for about 15-20 days 15-20 days after school we used to come home he used to come to my house and he won't bongo بجا کے اپنے یہ گانا ہم لوگ رہیسل کر کر کے کر کے I practiced this song میری بھیگی بھیگی سی and I sang this song and you won't believe it اپنے جج کون there Noshant sir and he did not know that I was Rafi sir he did not know that so then I got second prize for my school so that was very I mean I was really happy that these are all memories real good memories which cannot be of course afterwards what what is what is is this is fine but you both have 4 people have released album and you heard Shraddhajali and Shraddhajali singing father's singing sons yeah singing father's singing sons yeah yeah I think that was in 1991 1991 exactly 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 yes very true very true جنگو پون ہے سر کی طرحی گیرے ویدیر صرف جنگو لئے آخری ساکر یقین جنگو جانج Beauty کسر ساکر می کنم سمیت شمیت میرا بھائی ساکر ساکر ایران جنگو ایران حسی آخری پون مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پتل کے لئے بہت صحب آگے کی بات اور یہ ایسا سورننگ پل ہے جو باتیں جتنے بھی میتر جڑے ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے اتنے سارے کومنٹس آ رہے ہیں کہ میں ان کے نام بھی نیلے سکتا ہوں لیکن آپ کا میں پھر سے اس بات کے لئے شکریہ آدھا کرتا ہوں پتل کی طرف سے کہ ہم اس سے آپ نے سمیں نکالا اور آپ کی وجہ سے آپ سے شروع ہوا ہے پروگرام تو یقینا یہ اونچائیاں چھوڑے گا مجھے پتا ہے کہ آپ کو جانا تھا اور آپ نے کہا تھا لیکن پھر بھی آپ نے جتنا سمیں آپ سے مانگیا تھا اس سے زیادہ سمیں آپ نے آپ سے لے لیا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور شاہد بھائی اور حضیل صاحب ایک گزارک آپ کے کرنا چاہتا ہوں زیادہ امار امائی جو ہے محمد رفی موزیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے شکریہ آگی بہت باگی شہدہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ملی تک شکریہ آدھا کرنا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں موسیقی